وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دول ہوں اے زندگی قوار اہنا میں بھی غلام رسول ہوں سرور کائنات حادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن تمام امت مسلمہ اور اہل وطن کو بہت مبارک ہو بارگاہ خدا میں دعا گو ہیں کہ یہ بابرکت نہیں نہ ہم سب کے لئے رحمت اور بخشش کا باعث بنیں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ جو ہمارے لئے کھلی کتاب کی مانند ہے جو ہمیں فرہام کرتی ہے امانت دیانت نرم مزاجی سادگی اور امدہ سلوک جو ہمارے روز مرہ زندگی میں ہمیں بہترین طرز عمل فرہام کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی دینی قومی اور استماعی مفادات کو ترجیح دیں اپنی سوچ اور روئیوں میں مصبت تبدیلیاں لائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں کیونکہ فلاح انسانیت کا دارومدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہیں ہمیں موسین انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیار ہونے کی تفیق عطا کریں آمین